موسیقی پارٹی کے اور سے کس لیے بلائی گئی ہے؟ ایس اللہ جی سو سپہلے تو آپ کی اتنے بھی دیکھنے والی ہیں ایس چینل دوسر سے پہلے تو ان کو بتائی دیتا ہوں کہ آپ نسبق سے اپنی نیوز دیکھاتے ہیں اور آپ کے جنرل دیندو نے ترقی کر رہا ہے چناؤ میں بھی آپ نے بہت اچھا ہم نے دیکھا کہ آپ نے بہت اچھا کیا پورے ہریانا کی کوریج آپ نے کی آج ہم نے جو یہ پریس کونفرنس بلائی ہے یہ اس لیے بلائی ہے کہ ہم نے جو ہمارے راستی جددکس تھے رام داس اٹھاولے جی انہوں نے پچھلے ڈیڑھ سال پہلے ہمارے پارٹی سے ریجائن کر دیا تھا وہ ہمیں ابھی پتہ لگا کہ انہوں نے ریجائن کر دیا ہے وہ ایسی کیسے پتہ ہمارے پاس کھالی تھا ہم نے چناؤ آئے اور اسے وہ لیٹر لے کے ہمیں پتہ لگا کہ انہوں نے ریجائن کر دیا ہے تو ہم نے دستاری کو سب ہی سٹیٹوں کے جو پتہ دکاری سے انہوں کو بلایا تھا اور بھوپال میں ہمارا راستی جددکس تھے وہاں پہ ہم نے ایک میٹنگ رکھی وہاں پہ ہم نے سرو سمیتھی سے دیپک بھاؤ جو کی چھوٹے راجن کے سب چھوٹے بھائی ہیں ان کو اپنے راستی جددکس بنا دیا ہے وہ ایک مزور بلڈر ہیں اور ڈائریکٹر بھی ہیں اور ہماری پارٹی سے بائیس سال سے وہ جڑے ہوئے ہیں پارٹی کے گائیڈ لینڈ سے جو ویکتی بیس سال سے پارٹی سے جڑا ہوگا ہے اسی ویکتی وہ راستی جددکس بنایا جا سکتا ہے وہ پہلے اپادکس بھی رہے ہیں پارٹی کے اور ابھی ہمارے مہاراسترہ میں بھی وہ مہاراسترہ کے اپادکس ہیں تین باروں نے ہماری پارٹی سے چناؤ لڑا ہے جی تو کیا وجہ رہی رامدہ سٹھاولے خود اپنی پارٹی سے باہر ہو گئے وہ ان کے اپنے پرسنل ہے اور جو ہماری پارٹی ہے یہ ایک مہاپرسو کی ویچارت دارہ ہے جس کو ہم لے کے آگے چلے ہوئے ہیں پارٹی میں آنا اور جانا لگیا رہتا ہے لیکن جو اچھے ویکتی ہیں سماجیت کی بات کرتے ہیں ان ویکتیوں کو یاد کیا جاتا ہے جو اپنی سماجیت کی بات نہیں کریں گے بھل ہی آج میں ہوں میں پارٹی کا آج مجھے پت گیا گیا ہے میں لیڈر ہوں میں نے جیند کا اپچناو بھی فائٹ کیا تھا اگر میں اچھا کام کروں گا تو لوگ مجھے یاد رکھیں گے تو وہ ان کی اپنی پرسنل ہے ہم ان سے نہیں ہماری ویکتیت سمبند ہے اور وہ ایک بہت اچھے ویکتی ہیں سماجیت کی بات کرتے ہیں اور جو جنرل لوگوں کو تس پرسنٹ کا آرکشن جو ملا ہوا تھا وہ بھی ہماری پارٹی اور رامتہ سٹھاملے جیو کے ہی دین اور دینیس دیپک باہو جی جی کو ہم نے ابھی بنایا ہے وہ بھی ایک بہت نیک چھوی کی ویکتی ہیں اور گریب اور سوسیت ورگ وہ اپرو اٹھانے کے لیے کام کرنے والے ہیں اور انہوں نے ایک سنگھتن بھی بنایا ہے جس کے مادیم سے وہ مہاراسترام ایک بہت اچھا لوگوں سے جنسی پر جڑیا ہوگا ہے دیپک جو باہو آپ کے جو راستے ادھیکش بنائے گئے ہیں کونٹو برشل ہے پیچھے جب وہ پارٹی میں ابھی ان پہ کچھ آلوشنائی بھی ہوئی تھی پارٹی کے ان کو لے کے اور ان کو اب راستے ادھیکش بنا دیا گیا ہے تو کسی طرح کی پریشانی میں پارٹی تو نہیں آنے والی ہے نہیں نہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہے وہ پریشانی ہے ایسی کچھ نہیں ہے وہاں پہ کیا تھا کہ چھے سٹوں کی بات ہوئی تھی چناؤں لڑنے کے لئے لیکن وہ صرف بی جے پی کے نیسان کے سیمبل پہ بات ہوئی تھی اور آپ جسے نیو جواروں نے دکھایا کہ ان کو ٹکٹ دے دی گئی ہے لیکن انہوں نے وہاں پہ چناؤں نہیں لڑا وہ صرف اور صرف ریپبلیگن پارٹی کے باؤسہ ممیڈ کر کے لئے آئی ہیں اور انہوں نے کہا تھا کہ میں صرف اپنی پارٹی سے چناؤں لڑوں گا نہ کہ کسی اور کے سیمبل سے چناؤں لوں گا اور ان کے اوپر ایسی کوئی بات نہیں ہے ان کے بھائی ہیں ان کا ایک الگ وہ ہے تو ایسی کوئی بات نہیں ہے ہماری پارٹی بلکل سابچھوی کی پارٹی ہے اور جب بھی کوئی ایسی بات ہوگی تو اس کے بات sad finalement آئ گی تو بتا لگے گا اس کے بارے میں جی تو جیسے سٹیٹ کاریکارنی ہے اس پر بھی کوئی پرباو پڑایا نئی ادھالکش آنے کے بعد نہ نئی ادھالکش آنے کے بعد آید ہم نے پورے بارٹی جو کاریکار نے کیا ہم نے بانگ کر دی جنی اور کچھ ایک کو ہم نے جیسے ہریانہ پردیش میں ہی میں ہوں تو ہریانہ پردیش کے جو ادیوک اینل بابا ان کو پارٹی سے نسکاست کر دیا گیا ہے اور یہاں پہ اینل بڑھگجر جیوں کو پردیش کا ادیوک لگایا گیا ہے ایسی اور سٹیٹوں میں بھی ہم نے کاریکار نے بانگ کر دیا جلدی ہم ان کو بھی پردیش ادھاکس یا اور جوپت ہیں جلے کے جتنے بھی جلہ ادھاکس ہیں ان سب کو ہم دوبارہ سے بنائیں گے مجھے سے میرے پاس ہی پہلے ہریانا گم میں پریس پروکتا تھا مجھے ابھی جو ہمارے راستی دکس بنے ہیں ان کے آدیشا انسار ہمارے مہاشرچی ہوگی تھے ہیں جو بہت بڑی جمیںواری آپ کو ملی ہے تو کیا رن نیتی رہنے والی ہے پارٹی کو لے کر آنے والی جو گریب اور سوسی طورت ہیں سوسی کہتے ہیں جیسے ہم نے محیم بھی چلائی ہوئی ہے آپ کے چینل کے مادن سے بھی آپ نے اگروا ریلیٹ کیا تھا کوئی ستائی ہمیں بتائے آپ نے بھی دیکھا ہے کہ جن کے وقتی مر جاتے ہیں 302 307 کے جو کیس لگے ہوئے ہیں انٹرسٹی ایکٹ کے جو کیس لگے ہوئے ہیں پولیس سے ویسواز ڈھٹکی وہ ہمارے پاس آتے ہیں اور ہموں کو نئے دلانے کا کام کرتے ہیں کانومی طور پر یہ نہیں تھا کہ ہمارے ایراشٹی ادت اس کو کی منتری تھے ان کے مادن سے ہی کیونکہ ہماری پارٹی سویدان کو ماننے والی پارٹی ہے کیونکہ سویدان ہمارے بابا سو امبیردر نے بنایا ہے اور ہماری پارٹی کے سنستاپا کی بابا سو امبیردر تو ہم نے سویدان پڑھا ہے اس کے مادن سے ہم پر یہ ایک غریب سوشید ویکٹی کسی بھی سماج کا ہو کسی بھی سماج میں ہو سکتا ہے ان ویکٹیوں کو نئے دلانے کے لئے ہماری پارٹی تطور پڑی رہے گی وہ ان کی کوئی بھی بریشانی ہے ہمارے چھوٹے سے چھوٹا خلقے کا جلے کا اور ہریانہ کا سٹیٹ کا یا سٹیٹ سے بار کے جو ہماری پتادیکاری ہیں ان سبھی کو نئے دلانے کے لئے کام کرتے ہیں اور کچھ وشیش کہنا چاہیں گے جو ہماری پارٹی ہے یہ محبوسوں کا بیسن ہے جو سرو سماج کو ساتھ لے کر چلنا چاہتا ہے اس پارٹی میں سرور سے یہ ہوتا ہوا کہ ایک بار ہماری پارٹی میں سام کاشی رامجیوں کے امباد کرتے ہیں اور گھوزن سماج پارٹی کے سستہ پکڑھے ہیں لیکن وہاں نے آٹھ سال ہماری پارٹی میں کام کیا انہوں نے لگ سے پارٹی منا لی ایسی لیڈر آتے بنتے رہے یہ پراتھم ایک پارٹ سالہ بن چلی ہے یہاں پہ ایک بار لیڈر بنت جاتا لیکن دوسری پارٹی ہم چاہتے ہیں کہ یہ جو پراتھم ایک پارٹ سالہ ہے اس میں رہے اور آپ یہاں سے بہت کچھ پا سکتے ہیں جیسے رنڈیپ سنگھ سرجیوالا جی ہیں ابھی وہ پریس پر ہوتا ہے ان کے پتا جی نے بھی ہماری پارٹی سے سٹھ سٹھ ہمیں نروانہ سے چناؤ لڑا اور وہ پہلی بار کی دائک ہماری پارٹی سے بنت کر آئے ہریانہ بھی پہلے ہمارے منتری رہے ہیں اور ہمارے منتری آپ کے پاس لگتا ہے یو پی یہاں بھی رہے ہیں مہاراستر میں تو آج بھی ہمارے ہیں تو اب کی بار پانچ سال ہیں مہارے پاس کام کرنے کے لیے اور پچھلے بھی دنوں بھی ہم نے اچھا کیا ہے ہم نے جیسے بی جی پی کے ساتھ ہمارا گھڑ بندن تھا تو جو سٹھے آئی ہیں ان سٹھوں پہ ہم سبھی پہ گئے اور اسی کی دین ہے بی جی پی کے سٹھے آئی اور سرکار بن پائی ہے ہم سبھی سیادرے کرتے ہیں کہ آپ آبا سام بیڑکر کی پارٹی سے چڑیں اور جو مارے وراثتر یا تک بنائے گئے وہ ایک نیک چھوی کے انشان ہے دین رات لوگوں کی سیوہ میں لگے رہتے ہیں ایسے ہمارے پارٹیل سام ہیں پارٹیاں میں بھی آج بی جی پی یا کونگریس سے کوئی پارٹی جوائیں کر سکتا تھا لیکن نہیں ہماری پارٹی ہے وہ مہاپورسوں کا مشن ہے اس مشن کو ہم نے آگے لے کے جانا اور مہاپورس کبھی بھی گلت نہیں کہتے تو میرا آپ کے چینل کے باتے سے یہ ایک بجائیس ہے کہ جتنے بھی بیکٹی ہیں وہ بیکٹی بابا سام کے مشن کو بڑھائیں مہاپورسوں کے مشن کو بڑھائیں ہمارے پارٹیل سے جوئے دھنے بار ناوسکار